اس وقت میں موجود ہوں بی بی شریفہ صاحب کرامہ صاحب موجزات کے روزے پر سنائے کہ ان کے روزے پر نیوز ذریع نصب کی گئی ہے اور چلتے ہیں ذریع کی زیارت کرتے ہیں یہ بس لنگر نیاز اور سب کا حجمان پریدہ بیگم محمد محمود الحق اور عبدالفض الحق کی طرف سے چلتے ہیں ذریع کی زیارت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مبارک ہو جو بی بی شریفہ کی نیوز ذریع کی افتتاح ہو چکی اللہ اکبر ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور تفصیل جانئے اور بہت ساری دعائیں جنہوں نے ہمیں لنگر نیاز اور بس کرا کے دی یہاں زیارت پہ نیابت کے لئے میں ان کے لئے خصوصی دعا گوں شریفہ بندل امام حسن کر ملائکہ بیٹی کے لئے بھی خصوصی دعا اللہ ہم صلی اللہ محمد و علی محمد شریفہ بندل امام حسن المستبع اللہ اکبر ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں بی بی شریفہ کے روزے پر صاحب موجزات امام حسن علیہ السلام کی وہ شہزادی جہاں پر پورے احرات منت لے کر آتے ہیں اور کربلا میں بھی تینی رشن نہیں ہوتی شب جمعہ اور جمعہ جتنی بی بی شریفہ کے روزے پر ہوتی ہے جیسے داخل ہوتے ہیں یہاں پر مختلف بینر لگے ہوتے ہیں کہ بی بی شریفہ آپ کا شکریہ آپ نے فلاں مرض سے فلاں حاجت میری قبول کی فلاں مرض سے نجات دے دی بچوں کی کینسر کی لا علاج مریضوں کی والے لوگ یہاں پر آتے ہیں شفایہ آپ ہو کے جاتے ہیں ان کے روزے کی تعمیرات کا کام شروع ہے اور ہم آئے ہوئے ہیں بس لے کر پھر ہی ایک مومنہ نے اپنے عزیز وعقارب کے لئے لنگر و نیاز کا احتمام کیا مجلس کا احتمام کیا نیاز کا احتمام کیا تو بی بی شریفہ کے ذری مبارک آپ کو دکھاتے ہیں جو افتتہ ہو چکی ہے جب بی بی شریفہ کی کچھ دن پہلے افتتہ ہوا پوری دنیا جمع تھی اور خوبصورت ذریع کی انہوں نے زیارت کی اور بہت بڑا اجتماع تھا اللہ مان اللہ حفیظ تو ہم نے سرداب کی اصل قبر بھی نیچے زیارت کی پیشلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نیا روزہ تعمیر ہونے جا رہا ہے بی بی شریفہ بنت امام حسن المشتبہ جو مولا حسین کے ساتھ کر بلا میں ساتھ تھی یام محرم قریب ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سین اور اس کے بعد والا سین اور اس کے بعد والا سین بہت رش ہوتی یہاں پر ہلا شہر میں عراق میں ان کا روزہ مبارک ہے نیو زری کے افتدا ہو چکی ہے پس ٹائم آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں تو بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسن عراق میں صاحب موجزات صاحب کرامات اسے کہا جاتا ہے زیارت شریفہ بنت امام حسن مشتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں اتنی خوبصورت زری بنائی گئی ہے بی بی شریفہ بنت امام حسن مجتبہ کی جسے دیکھ کے آپ یقینا دعا دیں گے اللہ وقت پر نیو زری چند دن پہلے جن کی زری کی افتدا ہوئی تھی اور پورے عراق سے مومنین علماء اکرام جمع تھے اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا فرس ٹائم بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسن مشتبہ دس بارہ دن پہلے جن کی ذری کا افتدا ہوا تھا زیارت کرانے جا رہا ہوں بس اور نیاز کا اتمام فریدہ بیگم اب الفضل الحق اور محمد محمود الحق کی طرف سے ہے ان کی طرف سے یہ فری بس کا اتمام ہے جن کی طرف سے ہم جناب زید کی زیارت کیے لنگر نیاز کیا ہے مجلس کیا ہے سبیل کیے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد 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 یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عراق میں سب سے زیادہ کرامات اور موجزات کرنے والی ہے آقا عزادی شریفہ بنت امام حسن المجتبہ کا اور روزہ زہر تعمیر اور زری کی افتدا ہو چکی ہے یہاں پر پورے عراق کے مومین آئے ہوئے تھے بھائی میرے لئے تو بہت بڑی سعادت ہے کہ جیسے بی بی شریفہ سلام علیہ کے نیو زری کی افتدا ہو چکی ہے اور یہ منظر میں نے جب دیکھا تھا میرا دل چاہ رہا تھا تو ویڈیو سے نکل کے بی بی شریفہ کے روزے پر مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ خیر سے بی شریفہ آپ کو زری کی اصل قبر جو تھی نیچے ان کی زیارت کروائی اب یہ زہری تعمیر ہو چکی ہے شریفہ بنت امام اصل مجھتا باقی خوصر الزری یہاں پہ نصب کی گئی ہے یا اللہ یا اللہ بحق محمد وعالی محمد جنہوں نے ہمیں بس کرا کے تھی جن کی نیابت میں ہم زیارت کرنے آئے بی بی شریفہ کے روزے کی یا اللہ ان کی دعاوں کو مسجاہ فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کا لنگر و نیاز اپنی بارگام کا اوٹ کرو یہ مجلس کا اکمام یہ بس کا احتمام یہ لنگر و نیاز کا احتمام سبیل کا احتمام یا اللہ پریدہ بیگم کی طرف سے اب الفضل حق اور محمد محمود الحق کے اس کی پورے اہل خانہ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما جو بھی مشکلات جو پریشانی ہیں ان کے گھر پہ آسان فرما جن مومنی مومنہ ابن مجھے دعاوں کے لئے کہا ان سب کی دعاوں کو مسجاہ فرما ملائکہ بیٹی جس کی طرف سے پچھلی مردوہ بس لے کر آئے تھے بی بی شریفہ کے روزے پر یا اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما تاج محمد اس کی پوری فیملی نبی لا سسٹر انیب بھائی اور نسرت بی بی اور تمام دیگر مومنی مومنہ جو دعاوں کے لئے ہر وقت کہتے ہیں سب کی طرف سے میں دعا گونتا آج ان حاجی عدادت علی اس کی پوری فیملی کے طرف سے دعا چلے میں زری پہ دو رکعہ نماز حدیعہ پڑھ رہا ہوں آہ سب کے لئے اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں موسیقی خدا ہم خدا ہم اپنے دربار میں فرما ہے الہی آمین تاج طور کے یہ جن کی طرف سے نیاز زیارہ کروائی جا رہی ہیں ان کی بلندی درجات اور ان کی روزی ریت میں اضافے اور وسط کے لیے سارے ملکے ایک مرتبہ باوزے بلندتر سلوا جس مومنہ نے یہ پروگرام کیا ہے فریدہ بیگن عبدالفضل الحج و محمد محمود الحج خوشبن شاکر بھائی اور تمام مومنوں مومنات جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اس عمر کو زندہ کرنے کے لیے ان کے توفیقہ تکیم لیتا ہے اور اس مومنہ کی ہر وہ شائع حدد کوئی فرمہ مالک جس کی وہ مستحق ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے کند لمحات آگ سے درمیان حیل ہوں گا اگر توجہ رہی تو دس نوٹ میں میں اجازت طلب دنگا بی بی شریفہ بنت امام حسن مشتبہ کے روزے کے سامنے مجلس اور لنگر اور نیاز اور دستر خان امام حسن کا احتمام یہاں پر روزہ ہے جناب شریفہ بنت امام حسن مشتبہ کا اور یہاں پر مومنین اور مومنات جنہوں نے یہ مجلس کا احتمام کیا جسے مولانا سامنے بتایا کہ اللہ پاک ان کا عمل قبول کر ان کے جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے بی بی شریفہ کا روزہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر ان کے روزے کے سامنے ہی جناب حنم نظر کر رہی ہے کہ میرے بطل جو بھی ہے وہ تیوی نظر کرتی اب ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایک نظر اور بھی ہمیں نظر آ رہی ہے تاریخ میں جب ہمیں نگاہ جالی تو ایک نظر اور نظر آئی جو نظر اس خاتنے کی ہے جو علی کی زوجہ ہے حضام کی بیتی ہے فاطمہ کلابیہ جس نے ایک نظر کی ہے کیونکہ مجھے کہا گیا اب الفضل پہ تو اس کا نقطہ دے رہا ہوں آپ کو یہ نورانی فضائل ہے بی بی لے ایک نظر کی ہے کہتی ہے رب انی نظر تو لے ابھی عبداللہ حسین ماہ بھی بطلی متحورہ یہ میرے پالنے والے میں نظر کرتی ہوں ابا عبداللہ کی اس بچے کی نظر کرتی ہوں جس بچے کی تصویر میرے بطل میں نقش ہو چکی ہے ادھر بی بی کہہ رہی ہے ماہ بھی بطلی مہررہ جنابی ہمیں کو پتا نہیں ہے کہ بطل میں کیا ہے یہ فاطمہ کلابیہ کا رتبہ مرتبہ ہے پتا رہی ہے کہ میں اسے دیکھ بھی چکی ہوں یہ کوئی مرتبہ عام نہیں ہے جس کے لئے اگر کسی نبی کو کہا جائے میں یوں کہوں آدم سے لے کر خاتم تک آدم سے لے کر عیساء تک اگر ہر نبی کو کہا جائے کہ اس آدمہ کی فضلت بیان کرو تو وہ کہیں گے ہم کیا فضلت بیان کریں جس نے علی کی وجد کی میں سانی علی پیدا کیا جا اللہ حید علی جس نے علی کی وجد کی میں صلی اللہ علی شریفہ کروزہ کے سامنے وجد سے عزا اور آپ کے لئے بہت ساری پانی بلی یوں کہوں علماء حفظ اللہ کا مجمعہ ہے کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عباس کی پوری زندگی میں دو تمنایں تھی ایک تھی کہ لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری تمنا یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے لیکن علی کی عزت کی قسم نے لڑنے کی اجازت ملی میں خیام میں سکینہ تک پانی پہنچا یہ دونوں تمنایں عباس مولا دل میں رکھ کے سو گئے اللہ رب العزت کی آواز آتی عباس تمہاری تو حاجتیں پوری نہیں ہوئیں لیکن جو تمہاری مجلس میں تمہارا واسطہ دیکھے مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا تمہاری اور ہماری بہنوں کا آسرا ہے عباس جب کوئی کسی بہن پہ مشکل آتی ہے بھائی علم کے پاس جا کے دعا مانگتا ہے کہ میری بہن بیمار ہے میری بہن پہ مشکل آئی ہے وہ مشکل حل ہوتی ہے لیکن جب کسی بھائی پہ مشکل آ جائے بہن علم کے پاس جاتی ہے دعا مانگتی ہے ہوا عربہ بیضہ مجھے بتائیں جو ہماری بہنوں کا اتنا آسرا وہ زینب کے لئے کیا ہوگا وہ زینب کی کتنی آس ہوگا عباس عباس بولا حسین کے سامنے آکے زمین پہ بیٹ گئے ہیں بولا فرماتے آقا میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دو میں میری بہن پہ جاؤں بولا فرماتے آباس تو میری فوج کا سپس کھا رہے بولا فرماتا ہے آقا میں نہ کروں میں چاہتا ہوں اسی فوج کی طرف میں بھی چلا جاؤں حسین فرماتے آباس کیا تو بھائی کو اکیلہ چھوڑ کے جا رہا ہے رو کے کہتا ہے بھائیہ میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم تمہارے بات میں زندہ رہا ہوں میری بھائیوں کوئی کتا ہے جس مومنہ نے اس بس کا مندر و نیاز کا زیارت جناب شریف دن دیوان حسن کا اطمام کیا ہے ہمارے مالک میرے خالد کو اس کے درجہ کے بلند فرما اس کے روزی بھی برکبتہ فرما اس کی ہر حاجت سرے فریف فرما مالک میرے مالک خالد قریب اللہ شریف دن دیوان حسن کے واسطہ مسئلساً اس مومنہ کے لئے اس کا نام فریضہ بیگم اور اپل قدر الحج اور قومت قومت اللہ حج موسیقی بی بی شریفہ کے روزے پہ اس مومنہ کے لئے دعا جنہوں نے بس کا اتمام کیا خسن ملائکہ بیٹی کے لئے دعا لہا ہوں موسیقی 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 موسیقی